اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اسٹوڈیو کے اندر ہم اے ایف اینس یعنی آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس جسے سمپلی آرمی نرسنگ کہتے ہیں اس کے درمیان اور نرسنگ جو آم طور پر ہوتی ہے آرمی نرسنگ کے علاوہ سادر نرسنگ کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور ان کے درمیان ڈیفرنس دیکھیں گے کہ کیا کیا ڈیفرنس ہے اور کون سی ڈو فیلڈ ہے وہ بیٹر ہے کیا ایف اینس بیٹر ہے یا جو سمپل نرسنگ ہوتی ہے وہ بیٹر ہے لیکن اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس چینل کے اوپر آپ کو جو آرمی نرسنگ کی ہے اس کی مکمل انفرمیشن مل جائے گی اس سے دیکھنے کے لئے پلی لسٹ پر جائیں اس کا سلیبس پیٹرن سیلیکشن کرائیٹیریا آپ کو چینل کے پلی لسٹ پر مل جائے گا اور ہم جو ڈیز آتے ہیں نیکسڈن کے اندر 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 اس کے بارے میں انفرمیشن مہیا کرتے رہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر جو نئی آنے والی ویڈیو ہو انفرمیشن ہو وہ آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ساتھ جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے اس کے جو ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اور کسی بھی انفرمیشن کے اندر جو ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں ان کی بھی مکمل انفرمیشن اس چینل پر دی جاتی ہے اور جو اپ ڈیٹ ہیں وہ جیسے جیسے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں یا جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ دے دی جاتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں اب اپنے ڈیفرنس کی کہ اے ایفنس ورسز سیمپل نرسنگ تو اے ایفنس جو ہے یہ آرمی نرسنگ ہے آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس اسے جوائن کرنے کے لیے آپ کی ایف ایسی ہونی چاہیے یعنی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایف ایسی ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کی سیلیکشن کے لیے جو پ مارکس کی وہ ہوتی ہے اس کی مکمل انفرمیشن کرائیٹیریا ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتائی ہوئی ہے جو آپ پلیلیس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اے ٹو زی مکمل انفرمیشن اور اس کے جو حوالے سے قویسٹن سے وہ بھی سٹوڈنس کے کلیر کے گئے ہیں ان ویڈیو کے اندر آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے وہ آپ میٹرک کے بعد اور ایف ایسی کے بعد اور بی ایسی کے بعد جوائن کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپ آرمی نرسنگ جو ہوتی ہے اس کی جو سیلیکشن کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ کچھ خاص طریقے سے آرمی کے پروسیڈر کے تحت ہوتا ہے کیونکہ اور جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے اس کا سیلیکشن کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ اس ہوسپیٹل کے اندر جس میں آپ پر پیپلائی کرتے ہیں یا وہ انسٹیٹیوٹ جو یہ سیمپل نرسنگ کرواتا ہے وہ اس کے اکورڈنگ ہوتا ہے یعنی ان کے جو اپنی اصلاحات ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے سیلیکشن کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں آرمی نرسنگ کی سیلیکشن کا کرائٹیریا کیا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے تو جو آرمی نرسنگ کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ میٹرک کے بعد آپ کی ایف ایسی پری میڈیکل ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کی جو ایف ایسی نہیں ہے یعنی اگر آپ نے فرسٹیئر کے اقزام دی ہے آپ سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ اپنے کولیچ سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے جو جوبز آتی ہیں وہ چینل پر اپلوڈ کر دی جائیں گے کہ کب آئیں گے اور اس کے ساتھ جو جوبز آتی ہیں ان کے جو منس کی ڈیٹ ہے وہ بھی چینل کی پلی لیس پر اویلیبل ویڈیو ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے سیلیکشن کے کرائٹیریا کے بعد آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہوتا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو انیشیل جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے اس کا انیشیل ٹیسٹ کے بعد آپ لوگ اگر وہ پاس کرتے ہیں اس کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاتے چلوں اس کے اندر انٹیلیجنس کے کوئیسٹن ہوتا ہے انٹیلیجنس میں وربل نون وربل فیزکس بائیو کیمیسٹری بیسک نولیج ہوتا ہے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کمپیوٹرائزڈ بیزڈ ہوتا ہے لیکن جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کے اکورڈنگ ہوتا ہے جس کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے یعنی سیمپل ایف ایسی کا اس کے اندر سلیبس ہوتا ہے جو آپ سیمپل نرسنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ بینہ ٹیسٹ کے بھی آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں اس سیمپل نرسنگ کے اندر لیکن جو آرمی نرسنگ ہے اس کے اندر آپ کو انیشل ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے بعد آپ کے سارے ڈاکیمنٹس فیزیکل میڈیکل ایچ اینڈ ایویرٹنگ چیک ہونے کے بعد آپ کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس کے بعد میریٹ بنتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تھاؤزنڈ مارکس ہیں یا آپ کے سیونٹی سیون ہینڈڈ مارکس ہیں ایف ایسی کے اندر تو آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی وہ آپ کی کارگرگی کی بنیاد پر آپ کے انٹرویو اور آپ کے میریٹ ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد بنتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آرمی ہیں وہ پرسنیلٹی کو دیکھ کر یا کنفیڈنس کو یا جو کچھ چیزوں کے دیکھ کر چھ سو یا سات سو والے سٹوڈنٹس کو بھی اس کے اندر پاس کر دیتا ہے یعنی سلیکٹ کر لیتا ہے لیکن جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے صرف ایک سیمپل ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی سلیکشن ہے وہ ہو جاتی ہے یعنی آپ کے مارکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے بٹ جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے اس کے اندر مارکس جو ہوتے ہیں وہ اتنے بیس نہیں کرتے وہ انسٹیٹیوٹ کے میریٹ کے اکورڈنگ ہوتے ہیں کہ اگر جو زیادہ اچھا انسٹیٹیوٹ ہے اس کا جو میریٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے لیکن جو تھوڑا نورمل ہوتا ہے اس کا جو میریٹ ہوتا ہے وہ نورمل ہوتا ہے لیکن بیسیکلی اس کے اندر ایڈمیشن سب سٹوڈنٹس کے ہو جاتے ہیں سیمپل نرسنگ کے اندر تو یہ مکمل انفرمیشن کے بعد اور ان دونوں کے کمپیریسن کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آرمی نرسنگ کے وہ بیٹر دن ہے سیمپل نرسنگ کے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جو بھی ساتھ ساتھ مل جاتی ہے آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی آرمی آپ کا برداشت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹڈی بھی آرمی کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ پڑھاتی ہیں لیکن جو سیمپل نرسنگ ہوتی ہے اس کا آپ نے خرچہ بھی برداشت کرنا ہوتا ہے اور آپ کی جو جوب ہے وہ بھی ایک مکمل یعنی دن نہیں ہوئی ہوتی اور بہت زیادہ اٹینشنز بھی ہوتی ہیں تو آرمی نرسنگ is best سب سٹڈینٹ جو اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں وہ لازمی اس کے اندر اپلائے لیکن جو آرمی نرسنگ سرویس ہے یعنی آرمی نرسنگ وہ صرف گرلز کے لیے ہے بوئیز کے لیے بلکل بھی نہیں ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کے کوئی کمینٹس ہیں وہ آپ ہمیں ضرور پوچھیں اور انشاءاللہ اس کی پریپریشن کے حوالے سے جو سٹڈینٹس کے قویسٹن ہیں ہم آپ کو اے اے ایس کے مکمل پی ڈی ایف مہیا کر دیں گے اپنی ویب سائٹ پر اور آپ کو جب انشاءاللہ جوب آئیں گے تو پی ڈی ایف مکمل مٹیریل پریپریشن کے لیے آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی آپ کیسے اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اللہ حافظ موسیقی